ہیلو ویورز دیس ایس کے ویلسن ایس کے آٹم بیل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں پہرے دوستو آج ہم آپ کے لیے چنگان اوشان ایک سیون کا ریویو لے کریں اور اس کی فیچر اور سپیسیفکیشن کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکم پہ کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دوستو چنگان نے اس وقت دو ویڈینٹ اوشان ایک سیون میں لانچ کی ہیں جس میں اوشان ایک سیون کمفرٹ ہے اور دوسرا ویڈینٹ جو ہے چنگان اوشان ایک سیون فیوچر سینس ہے تو آج ہم جو ریویو لیں گے وہ چنگان اوشان ایک سیمن فیوچر سینس کر لیں گے جو کہ ٹاپ آف دی لائن ہے فائیو سیٹر گاڑی ہے جبکہ جو کمفرٹ ہے اوشان ایک سیمن کمفرٹ وہ سیمن سیٹر ہے تو یہ فائیو سیٹر ہے آج ہم اس کا ریویو لیں گے اور اس کی فیچرز اور سپیسیفکیشن دیکھیں گے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گا تاکہ آپ کو اس کی سپیسیفکیشن اور آپشن کے بارے میں پتا چل سکے سب سے پہلے اس کی پرائیز کی بات کر لیتے ہیں اس میں دو ویڈینٹ لانچ کیے گئے ہیں جس میں اوشان ایک سیمن کمفرٹ ہے سیمن سیٹر ہے اس کی پرائیز تقریباً ففٹی سیمن لیک ففٹی تھاؤزن ہے ستامل لاک پچاس ہزار ہے جو ٹاپ آف دی لائن ویڈینٹ ہے اوشان ایک سیمن فیوچر سینس ہے تو اس کی جو پرائیز ہے ففٹی نائن لیک ففٹی تھاؤزن ہے یعنی انسٹھ لاک پچاس ہزار ہے ٹاپ آف دی لائن ویڈینٹ کی پرائیز تو گاڑی کافی خوبصورت ہے اور شاندار ہے گاڑی سائز میں بھی بڑی ہے اس کی لیندھ کی بات کریں تو فورٹی سیون تھرٹی ایم ایم اس کی لیندھ ہے ہائٹ جو ہے وہ تقریباً سیمنٹین ٹونٹی ایم ایم ہے اور ویڈھ تھی ایٹین سیونٹی اس کی ویڈھ ہے تو کافی خوبصورت گاڑی ہے اور یہ آج تھرڈ اور سیکنڈ ڈی ہے میرے حال ہے اس کا لانچنگ کا تو کافی رش لگا ہوئے ہر جگہ پہ تو یہ چنگان نے پہلی اپنی ایسیو بھی پاکستان میں لانچ کی ہے جو کہ فل آپشنز کے ساتھ ہیں ٹو آپشنز ہیں ایک فائف سیٹر ہے ایک سیون سیٹر ہے ویل بیس کی بات کریں تو اس کا تقریباً ویل بیس جو ہے وہ ٹونٹی سیونٹی سکس میلی میٹر ہے اور آپ اوورال گاڑی کا پروفائل چیک کر سکتے ہیں فرنٹ پروفائل گاڑی کا کافی خوبصورت اور چاندار ہے الیگنٹ لک ہے کافی اور جو ہے نا نیو جلیٹس جنریشن ہے تو ہیڈ لائٹ کی بات کریں اس میں پروجیکٹیو ہیڈ لائٹس ملتے ہیں جو کہ ایل ایڈی میں اس کے ساتھ یہ ڈی ایر ایل لائٹس کی جو ہے لائن ملتی ہیں ہمیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جو کہ بارٹم ٹو ٹاپ ہے اس کے یہ ساتھ ہی اوپر فرنٹ پہ ہمیں جنگان کا لوگو ملتا ہے کافی خوبصور لوگو ہے اس کا اوپر کروم کی گارنش کی ایک لائن جو ہے بارڈر پہ ٹاپ پہ یوز کی گئی ہے سینٹر میں آپ اس کی نوز گریل دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصور نوز گریل ہے اس کی جو کہ کافی اچھی سٹرکچر سے ڈیزائن کی گئی ہے اور یہ اس کی فوگ لائٹس ہیں یہ بھی ایلی ڈی ہیں اس کے لائوہ اس کے فرنٹ نیچے پارکنگ سینٹرز ہمیں ملتی ہیں تو یہ اوورال آپ اس کی فرنٹ لک چیک کر سکتے ہیں ریڈیٹر گریل جو ہے یہ ریڈیٹر گریل میں کروم یوزڈ ہے اس کے لائوہ انجن کی بات کریں تو دوستو یہ اس میں بلو کور کا انجن یوز کیا گیا ہے پندرہ سو سیسی ٹربو چارج انجن ہے سیون سپیڈ ڈی سی ٹی ٹرانسمیشن گاڑی ہے اور اس میں ہارس پاور جو ہے میکسیمم 185 اس کی ہارس پاور ہے اور جو اس کی ٹارک ہے میکسیمم 300 نیوٹر میٹر ٹارک پاور ہے سیفٹی کی بات کریں تو اس میں ہمیں ہیلیسس کنٹرول بھی ملتا ہے ویکل سٹیبلیٹی مینجمنٹ ٹائر پریشر مانیٹرنگ سسٹم ای بی ایس بریکس بھی اس میں ہمیں ملتی ہیں تو یہ انجن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی کورڈ ہے اور باڈی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے ڈرائی بیٹری ساتھ دی گئی ہے تو کافی خوبصورت گاڑی ہے اور ابھی مارکٹ میں ان نوعی ہے تو یہ ایک ٹف کمپیٹیشن دینے والی ہے جس سے ایم جی ایچ ایس جس میں شامل ہے کیا سپورٹی شامل ہے اور ٹوسان شامل ہے کیونکہ یہ پروپر ایس کیوئی گاڑی ہے اور کافی آپشنز اور فیچرز ہیں اس میں ویل سائز کے بات کریں انیس انچ کا اس میں الائی ویل ملتا ہے اور دو سو پچیس کا اس کا ٹائر سائز ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ٹائر سائز ہے ریم بھی کافی اس کا بڑا ہے اور ریم کا جو ڈیزائن کیا گیا ہے کافی اچھا لیٹر سٹرکچر ہے اور یہ آپ چک کر سکتے ہیں سائیڈ میرے اس کے جو ہیں باڈی کلرڈ میں ہے الیکٹکلی ہیٹیڈ ایجسٹیبل ریٹریکٹیبل بھی ہیں تھری سکسٹی ڈگری کیمرے کے ساتھ ہیں اور انڈیکیٹر سائن کے ساتھ بھی ہیں اور اس میں جو ڈو رینڈلز ہیں وہ ہمیں باڈی کلرڈ میں ملتے ہیں اور یہ پر اس میں پانروم انک سنروف ہے اس کے علاوہ یہ رو فریکس ہے یہ اس کا فیول ٹینک ہے اور یہ اس میں سکین فور موڈ ڈیٹیلز بارکوٹ دیا گیا ہے تاکہ آپ کو اس کی جو بھی آپشن سپیسیفکیشنز ہیں آٹومیٹکلی وہ جنریٹ ہو جائیں گی تو ایکسپلور کرنے کے لئے یہ آپ بارکوٹ سکین کر سکتے ہیں ریئر لائٹس اس کی ریئر کمبینیشن لائٹس کافی خوبصورت ہیں یہ باٹم پہ نیچے کروم کی گارنش ہے ہائی مونٹین لائٹ ہے بریکنگ اوپر ساتھ میں ہمیں شارک فن انٹینہ ملتا ہے ریئر وائپر ہے یہ چنگان کا لوگو ہے جو کہ کافی اٹریکٹیو اور الیگنٹ ہے اور یہ نیچے کروم کی گارنش شوز کہ گئی ہے یہ چنگان کی بیجنگ ہمیں ملتی ہے یہ اوشان کی ورڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت سٹائل میں ڈیزائن کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایکس سیون تری ڈبل زیرو ٹی اس کی بیجنگ ہے تو اب یہ اوورال آپ پر ریئر پروفائل اس کا چیک کر سکتے ہیں کمپلیٹ ایسیو وی گاڑی ہے یہ بمپر بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہ نیچے پارکنگ سینسر ہیں اس کے علاوہ یہ کیمرے کی آپشنز ہے تو ابھی ٹیز گیٹ اس کا جو ہے وہ آٹومیٹکلی اوپن ہوتا ہے تو بوٹ سپیس اس میں کافی بڑی بوٹ سپیس ہے یہ بڑی اچھی آپشنز ہے کافی بڑی بوٹ سپیس ہے ایزیلی آپ کا جتنے مرضی جہاں بیگ رکھ سکتے ہیں تو یہ لگج لیمپ دی آ گیا اس میں تو یہ آپ سپیس دیکھ سکتے ہیں بوٹ سپیس کافی بڑی ہے اس کے علاوہ اس میں ہمیں ایکسیسریز جو ہیں وہ ٹول کٹ کے ملتی ہیں تمام ایکسیسریز جو بھی ہمیں ٹائر کے ساتھ جن کے ضرورت ہوتی ہے وہ موجود ہیں ساری اس میں یہ آگے دو بوکس دیئے گئے ہیں اس میں آپ اپنی ایکسیسریز ضروری چیزیں رکھ سکتے ہیں تو فائیو سیٹر گاڑی ہے یہ ٹاپ آف دی لائن والی تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا انٹیریئر کافی خوبصورت ہے ہیڈ ریسٹ پانچوں سیٹوں کے ایجسٹیبل ہیں آٹو ٹیل گیٹ ہے یہ اس کا بٹن ہے یہاں سے آپ اسے آن آف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے انٹیریئر میں اندر بھی آپشنز اس کی ملتی ہے ابھی آپ کو اس کا انٹیریئر کی لک چیک کرواتا ہوں اس میں سب سے پہلے سائیڈ ڈور کی بات کریں گے سائیڈ ڈور میں یہ جو پوشیس ہے کافی اچھی اور خوبصورت ہے اٹریکٹیو ہے اور لیٹرس ڈیزائن ہے اس میں جو دور اینڈل ہے وہ کروم کا ملتا ہے اس کے علاوہ اس میں پاور ونڈوز کے بٹن ہے ساتھ میں یہ چائلڈاک کا بٹن ہے لاک آن لاک کی آپشن دی گئی ہے ساتھ میں یہ ایکسیریز اور موبائل وغیرہ رکھنے کے لئے آپشن ہے ایدھر نیچے کپ گلاس اولڈر ہے ساتھ میں اس کا سپیکر ہے تو کپ گلاس اولڈر کے لئے کافی اچھی سپیس ہے یہ آپ انٹیریئر لک اس کا چیک کر سکتے ہیں کافی اٹریکٹیو لک ہے اس کی اس میں جو ہے لیڈر آپشنز کی سیٹ ملتی ہیں اور کافی اچھے فیبرک اور لیڈر مکس ہے اور وائٹ پوشیز ہے چیک کر سکتے ہیں فل بیج کلر میں نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس میں الیکٹرک سیٹس ہمیں ملتی ہیں جو کہ اجسٹر بل ہیں ریکلائننگ سلائڈنگ اس کی اجسٹ کر سکتے ہیں ہائٹ اجسٹر بھی ہے یہ پسٹ آٹ کا بٹن اس کا دیا گیا ہے رائٹ سائٹ پر اس کے ساتھ ہی یہ نیچے ہمیں ٹیل گیٹ اوپنر کی آپشن ملتی ہے ڈاؤن ہیل ایسٹ کی اٹریکشن کنٹرول ہے اس کے علاوہ اس میں ہمیں فین لو ہائی اور اس میں ٹائر پریشر مانرٹنگ سسٹم ہے سائیڈ میرر کی اجسٹمنٹ کا بٹن ہے تو یہ ٹوٹلی آپشنز ہمیں اس میں مل جاتی ہیں ساری تو اوورال انٹیریئر اس کا کافی ایڈوریبل ہے دلکش ہے اور اٹریکٹیو لک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں انٹیریئر کافی لکشری دیا ہے اس میں اور سب سے ایک چیز خاص بات جو مین پاکستان میں چیزوں کا مسئلہ تو یہ آپ اس کی لیگ سپیس دیکھ سکتے ہیں لیگ روم گاڑی کا کافی بڑھا ہے اس کے علاوہ اس میں بیک سیٹوں میں ایک اپ گلاس اولڈر کی آپشن ہے تو فل پیکج کے ساتھ گاڑی ہے اور یہ امید کرتے ہیں پاکستان میں اچھی مارکٹ بنائے گئے اور یہ ٹف کمپیٹیشن دینے والی ہے باکی گاڑیوں کو تو ابھی اس کا اپنے لیگ سپیس آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ سنروف ہے اس کا پینورومک تو یہ آپ اس کا اوورال انٹیریئر چیک کر سکتے ہیں کتنا اٹریکٹیو ہے لیٹس سٹرکچر ہے اس کا نیو جنریشن کے لیے جو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ ہے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ریئر اس کے ایسی کنٹرولز ہیں آر امریسٹ اس میں مجود ہے تو کافی کمفٹیبل سٹنگ ہے سیٹس کمفٹیبل ہیں لیگ روم بھی بڑھا ہے اس میں تو یہ اس کا آپ انٹیریئر لک چیک کر سکتے ہیں ڈیش بورڈ اس کا کافی لکجری سٹائل کا ڈیزائن کیا گیا ہے تو یہ آپ لیک سپیس دیکھ سکتے ہیں سکس پرنٹو فیٹ میری ہائٹ ہے اور یہ لیگ روم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر بھی کمفٹیبل ہے ایزیلی بیٹھا ہوں تو اسی طرح سیم فرنٹ میں بھی ہے سٹیرنگ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا پاور سٹیرنگ ہے اور لیدھر ریپڈ ہے ڈیجیٹل اس میں ہمیں سیون انچ کا جو ہے وہ سپیڈو میٹر ملتا ہے جس میں گاڑی کی تمام ریک آگنائزیشن مونیٹنگ موجود ہے یہاں سے آپ ملٹی میڈیا کنٹرول کر سکتے ہیں کال اٹینڈ کینسلیشن کے اس میں ہمیں آپشنز ملتی ہیں تو یہ سٹیرنگ کا یہ جو ہے کافی لیدھر ریپڈ جو ہے کافی سوف سٹیرنگ ہے اس کے علاوہ اس میں ایڈاپٹیو کروز کنٹرول کے آپشن ملتی ہے یہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو اس میں تھوڑی کیر کی ضرورت ہے ایڈاپٹیو کروز کنٹرول کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے تو بڑی کیر کی ضرورت ہے اس میں کیونکہ یہ آٹومیٹکلی گاڑی سٹاپ ہو جاتی ہے آگے کوئی ہرڈل ہو تو ائر بیگ اس میں ہمیں فور ائر بیگز ملتے ہیں اس کے علاوہ یہ نیچے سٹیرنگ کی ایجسٹمنٹ ہے جہاں سے آپ اس کا سٹیرنگ ایجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ کروم بھی یوز کی گئی ہے سائیڈ میں سینٹر میں چنگان کا لوگو ہے تو اس میں وینٹی میرڈ بھی دونوں طرف ہمیں پروائیڈ کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ چیک کر سکتے ہیں بوڑ سائٹس پہ مجود ہے اور یہ سنگلاسز اولڈر ہے اس کا اس کے ساتھ ہی یہ اوپر ہمیں ریڈنگ لائٹس ملتی ہیں اس کی اور یہ ساتھ ہی سنروف کے بٹن ہے یہاں سے آپ اوپن کلوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسے سینٹر میرر جو ہے اس کا ڈے اور نائٹ ایجسٹبل موڈ پہ ہے مینویلی آپ اجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ اس کا ٹین پوائنٹ ٹوائنٹی فائیو انچین اس میں انفرٹینمنٹ پینل دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں آٹو ایسی گنٹرولز ہیں ٹمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں انہیں راوٹر ایر کی اس کے ساتھ ہی ہیزر لائٹ کا بٹن ہے تو یہ آپ ٹوٹلی آپشنز یہاں پہ ملتے ہیں ہمیں آپ تو یہ ڈیش بورڈ آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آٹومیٹکلی یہ کپ گلاس اولڈر کی آپشن ہے گیر نوب جو ہے اس کا وہ لیدر ریپڈ میں ہے اور یہ چیک کر سکتے ہیں اس کا سینٹر فیزی کا اس میں یہ کروم کے بٹن ٹائپ دیئے گئے ہیں تو یہ گیر نوب اس کی لیدر ریپڈ ہے جو کہ لیٹس جیزائن کی گئی ہے ریочی نیترل ڈرائیوڈ کے آپشنز ہیں اس کے علاوہ یہ میں ہیٹیڈ وینٹیلیٹڈ سیٹس میں ہیں تو یہ ہیٹیڈ سیٹس وینٹیلیٹڈ سیٹس کی بٹنز ہیں اس کے ساتھ یہ نیچے ڈرائوڈ موڈز کے آپشنز ہیں اس کے ڈرائوڈ موڈز کے بٹن کے ساتھ ہی یہ اس میں left side میں جو ہے ہمیں parking sensor کا بٹن ملتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بیچھے auto hold کا بٹن ہے auto hold جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہوئے کہ آٹو ہولڈ سے آپ دس منٹ تک گاڑی ہولڈ کر سکتے ہیں رش وغیرہ میں پانچ دس منٹ کے لئے آپ کی گاڑی ہولڈ رہ سکتے ہیں گلاو بوکس میں سپیس دی گئی ہے اس کے علاوہ اس میں چارجن کنیکٹیوٹی یو ایس پی کنیکٹیوٹی کے آپشن اس میں گلاو بوکس کے اندر پروائیڈ کی گئی ہے تو اوورال یہ بٹنز اس کے چیک کر سکتے ہیں ٹوٹلی کروم یوزڈ میں سینٹر فیز کا ڈیش بورڈ اس کا مارڈرن سٹرکچر ہے تو کافی لوگوں کو پسند آیا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے خدا حافظ